جب حضرت ابو طالب کا وقت آخر آیا ہے تو تقریباً نو وسیعتیں ہیں جو تاریخ میں لکھی ہوئی ہیں جو ابو طالب عزیز السلام نے فرمائی ہیں وفات ابو طالب کی مجلس سے اور آہستہ آہستہ مسائب کے ساتھ مرتسل ہو جائے گی نو وسیعتیں ہیں ساتھ وسیعتیں فرمائیں سب کے لئے ایک وسیعت اپنے خاندان کے لئے اور ایک وسیعت سرکار ختمی مردوت کے لئے کہ جو آخری وسیعتیں اس پر تو علامہ مودودی نے یہ لکھا کہ ابو طالب جیسا کوئی ذی شعور اور باعقل ہی ہو سکتا تھا جو اپنے بھتیجے کو ایسی وسیعت کر کے لئے ہیں علامہ مودودی کا جملہ یہ ہے ساتھ وسیعتیں فرمائیں سب کے لئے اور ان میں سے ایک ایک وسیعت وہ ہے کہ جو مکمل پیغام اسلام ہے پہلی وسیعت فرمائی کہ دیکھو ہمیشہ سچ بولنا دوسرا فرمایا کسی پر ظلم نہ کرنا تیسرا فرمایا کہ صلح رحم کا خیال رکھنا یہ ابو طالب کچھانے والوں کے لئے پیغام ہیں ابو طالب علیہ السلام کی وسیعتیں سچ بولنا کسی پر ظلم نہ کرنا صلح رحم کا خیال کرنا دیکھو کعبے کی تعظیم اور تقریم کا خیال کرنا پھر فرمایا اگر کوئی دعوت دے صدق دل سے تو اس دعوت کو قبول کر لینا یہ بھی اسلامی آداب میں سے کہ اگر کوئی مومن دعوت دے تو اس مومن کی دعوت کو اگر اس نے آپ جانتے ہیں کہ صدق دل اور خلوص کے ساتھ دیا دعوت کو قبول کر لیں اسے کہ دعوت دینے والا اسے بھی سواب حاصل ہوگا جو دعوت صدق دل سے قبول کر رہا ہے اسے بھی سواب حاصل ہوگا اور ابو طالب علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو کبھی اپنی زندگی میں اسراف کو نہ لے کر آنا یہ وسیعتیں فرمائی سب کے لئے جو وسیعتیں پھر اپنے خاندان والوں کو جمع کیا اور کہا کہ میرا بھتیجہ جو پیغام پہنچا رہا ہے کہ جس پر دل صدق دل سے راضی ہوتا ہے تو اسے قبول کرتا ہے دیکھو جب تک عجیب جملہ ابو طالب علیہ السلام کا جب تک محمد مصطفیٰ کی حفاظت کرتے رہو گے تمہیں عزت نصیب ہوتی رہے گی اور اگر تم نے محمد کی حفاظت نہیں کی تو زلیل اور خار اور رسوا ہو جاؤ گے آخری وسیعت فرمائی جس وسیعت کے بارے معلامہ مودودی نے وہ جملہ لکھا سرکار ختمی مرتبت کو بلایا کہ بھتیجہ اب میری وفات قبط قریب ہے لہٰذا میں آپ سے وسیعت کر رہا ہوں کہ مکہ اب رہنے کے قابل نہیں رہ جائے گا آپ حجرت فرما لیجئے گا مدینہ منورہ دیکھیں وفات ابو طالب کے وقت حسن مدینہ حجرت کا کوئی تصور ہی نہیں تھا حسن کوئی بات ہی نہیں تھی مسلمانوں کے درمیان کہ کبھی مدینہ بھی حجرت کرنا پڑ جائے گی اور جب ابو طالب علیہ السلام کی وفات ہوئی اس کے تین سال بعد حجرت ہے رسول اللہ کی مدینہ منورہ کی درم تو وہ عمل جو رسول اللہ تین سال بعد انجام دینے والے تھے ابو طالب نے تین سال پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ اے محمد آپ حجرت فرما لیجئے گا اللہ ممودود نے لکھا کہ تین سال پہلے حجرت اتنا اہم واقع ہے جس کے صدقے میں اسلام بچا ہے آج اسلامی کیلنڈر شروع ہوتا ہے حجری سے پہلی حجری دوسری حجری تیسری حجری جو حجرت اتنا اہم واقع ہے محمدود یہ لکھتے ہیں کہ ابو طالب کا مشورہ تھا کہ اے محمد آپ میرے مرنے کے بعد حجرت فرما لیجئے گا جو کہ چھٹے ماں نے یوں بیان کیا ہے کہ جبریل نازل ہوئے تھے اور کہا تھا کہ جیسے آپ کے چچا ابو طالب علیہ السلام نے کہا تھا اس حکم پر آپ حجرت فرما لیجئے اور جبریل نے پیغام گویا پہنچایا تھا اور سرکار ختمی مرتبت نے حجرت فرمائی ابو طالب علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ مختصر سا خلاصہ تھا جو میں گزارش کر سکا سلسلے نصب پر اور ان کے خاندان پر اس وقت بات ہی نہیں ہو پائی ابو طالب علیہ السلام کی سات اولادیں ہیں طالب عقیل جعفر اور علی ابن عبی طالب اور ہر بیٹے میں دس دس برس کا فاصلہ ہے چار بیٹے ہیں تین بیٹیاں ہیں اور جو تین بیٹیاں ہیں امہانی جن کا گھر فوراں سات میں تھا خانہ خدا کے جن کے گھر سے ابو طالب کی بیٹی تھی جن کے گھر سے سکار ختمی مطور میراج کا تشریف لے گئے تھے مولا علی کے خار ہیں یہ اور ان کے ایک بیٹے تھے جن سے مولا علی خاص محبت کیا کرتے تھے چونکہ مولا علی کے بھانجے ہوا کرتے تھے اور مولا نے خوراسان کا گورنر انہیں مقرر کیا تھا امہانی کے بیٹے کو ایک اور بیٹی ابو طالب کی جن کا نام جمانہ ہے اور ایک بیٹی جن کا نام اسمہ ہے یہ ابو طالب علیہ السلام کے خاندان کا ایک مختصر سا خلاسہ تھا اور بھی اس حوالے سے بات ہو سکتی ہے میں اپنی گفتگو یہاں پر روک رہا ہوں کربلا ہے مولا میں اگر ملاحظہ فرمائیے شہید کے حوالے سے ایک جملہ ابھی منزل مسائل سے ایک لمحہ پہلے ایک جملہ خالی پوری کربلا ملاحظہ فرمالیجے حسن ہر ایک کا رابطہ اور وصل ملے گا ابو طالب علیہ السلام سے حسین ابن علی ابن ابی طالب بیمار کربلا زین العابدین ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب زینب بنت علی ابن ابی طالب ام پلسوم بنت علی ابن ابی طالب علی اکبر ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب علی ازغر ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب سکینہ بنت الحسین ابن علی ابن ابی طالب مسلم ابنِ عقیل ابنِ ابی طالب طفلانِ مسلم ابنِ مسلم ابنِ عقیل ابنِ ابی طالب عون و محمد ابنِ عبداللہ ابنِ جعفرِ تیار ابنِ ابی طالب حضر پوری کربلاِ مولنہ پال کر دی تھی ابو طالب علیہ السلام نے پوری کربلا خونِ ابو طالب کا صدقہ ہے ابو طالب کا گھرانہ ہی تو کام آیا اور دیکھیں شہید کسی خاندان میں اور اگر شہدہ کے خانوادیں یہاں پر کوئی تشریف فرما ہے ابو طالب علیہ السلام کا صدقہ ہے وہ آپ کو انشاءاللہ عجر عنایت فرمائیں گے کہ جو ان کے خاندان کی رسم تھی وہ آپ کے خاندان میں جاری ہو گئی شہید مرد یہ تو بہت سے خاندانوں میں ہیں لیکن ابو طالب کے گھرانے میں فقط شہید مرد نہیں ہیں شہید عورتیں شہدے ہیں اگر غور فرمائیے ابو طالب کی بہو ہے نا فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ وسلم اولین شہیدہ راہ الولایت کا نام ہے فاطمہ زہرہ پہلی شہیدہ راہ الولایت ابو طالب کی بہو ہے زینب سکینہ ان سب کا تعلق خانواد ابو طالب علیہ السلام سے آج یا حسین کی صدا ہے احسان اور مرہون منت ابو طالب علیہ السلام کی ہے پرودگار ابو طالب علیہ السلام کی محبت جو آپ کی قلوب میں اس میں مزید اضافہ فرما ہے وقت آخر آیا ابو طالب علیہ السلام کی وفات ہوئی عام الحزن قرار دیا کہ پورا سال غم کا سال حضور نے قرار دیا یہ سنت رسول ہے جو آپ فرش عزائے ابو طالب علیہ السلام پر تشریف فرما ہے کہ حضور نے غم کا سال قرار دیا تھا خود حضور نے جنازے میں شرکت فرمائی ہے اپنے کندوں پر جنازہ لے کر چلے ہیں اور ابو طالب کا جنازہ بڑی شان سے حضور جنت المالہ کی طرف لے گئے ہیں جنت المالہ میں ابو طالب کو دفن کیا گیا حضور کی والدہ گرامی بھی وہیں پر متفون ہے شہداد حدیجر القبرہ بھی وہیں پر متفون ہے بہر فرمایے گا ظالموں نے اس قبرستان کو بھی مصمار کر دیا ابو طالب علیہ السلام کی قبر بھی مصمار ہے تو ہم ان کے فرزن مولا علیہ مرتضی کو پرسہ پیش کرتے ہیں اور پرسہ پیش کر کے کہتے ہیں کہ یا امیر المومنین جب ہم آئمہ کی شہادت کہتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جس امام کی شہادت ہے اس کا بیٹا یتیم ہو جاتا ہے جب حسین شہید ہوئے تو پھر سکینہ یتیم ہو گئی تھی تو جب ابو طالب دنیا سے گئے تو آج علیہ مرتضی یتیم ہو گئے تھے کائنات کا مشکل کشا علیہ مرتضی ان کی یتیمی کا دن گزرا ہے اے مولا آپ کو پرسہ پیش کرتے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ یا امیر المومنین یقینا آپ اول مظلوم عالم ہیں آپ کے فرزن حسین ابن علی ان سے بڑا مظلوم کوئی نہیں ہے لیکن آج علی کا مزار بھی آباد ہے حسین کا مزار کربلا میں بھی آباد ہے ان کی ذریع بھی موجود ہے گمبت بھی موجود ہے لاکھوں ظاہرین بھی ہے لیکن ابو طالب کا مزار وہاں کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے ابو طالب کی قبر آج بھی مسمار ہے وہاں کوئی زیارت پڑھنے والا نہیں ہے وہاں زیارت پڑھنے والا دور کی بات ہے ابو طالب کی قبر پر کھڑے ہو کر کسی کو زیارت پڑھنے کی اجازت بھی نہیں ہے وہاں ابو طالب کے مسائب کا ذکر کرنا اسے بھی منع کر دیا گیا ہے وہاں پر کوئی ابو طالب کا ذکر نہیں کر سکتا جنت المالا میں آج بھی ابو طالب علیہ السلام مظلوم ہے سرکار خود جنت المالا تشریف لے گئے ابو طالب کے جنازے کو خود دفن فرمایا یہاں سے ایک جملہ کہہ کر میں چونکہ ہر مسئبت کے اختتام تو پھر کربلا ہے مولا ہی کی جانب ہوتا ہے نا دیکھیں حضور نے اپنے چچا کو دفن کیا مجھے کربلا میں یاد آ گیا کہ ایک چچا نے اپنے ایک بھتیجے نے اپنے چچا کو دفن کیا تھا لیکن حضور نے ابو طالب کو دفن کیا تو منزل کچھ اور تھی اور بیمار کربلا نے جب اپنے چچا عمل وضل عباس کو دفن کیا تھا تو منزل کو دفن حضور نے کفن بھی پہنایا تھا حضور نے اپنے چچا کو دفن کیا تو احترام کے ساتھ جنازہ سبرتے لہت بھی کیا تھا لیکن میرا بیمار امام یہ بھتیجہ ہے اور چچا ہے عمل وضل عباس علیہ السلام روایت میں ملتا ہے کہ جب یہ بھتیجہ اپنے چچا کو دفن کرنے پہنچا تو میدان کربلا میں بکھریوی لاشیں مڑی تھی بنی اسد کے قبیلے سے کہا دیکھو میں بتاتا ہوں کون سا لاشا کہ شہید کا لاشا ہے دیکھو یہ جان غلام حبشی کا لاشا ہے دیکھو یہ برائر حمدانی کا لاشا ہے دیکھو یہ حبیب ابن مظاہر کا لاشا ہے دیکھو یہ حلال ابن نافع بشری کا لاشا ہے جب کسی نے پوچھا مولا یہ کہ شہید کا لاشا ہے کہ دیکھتے نہیں پورا پدن گھوڑو گی ڈابو دھلو جزاکم اللہ آہستے آہستے اور مدید صدائے بلند وہ انشاءاللہ مولا علیہ السلام سے حضر پائیں گے ان کے بابا کی مجلس میں گریہ فرمائیں گے ابو طالب علیہ السلام آپ سے راضی ہوں گے کوئی غم عطا نہ فرمائے پرودگار آپ کو ابو طالب کے صدقے میں ان کے صدقے میں آپ کی حاجات کو پورا فرمائیں وہ حلال مشکلات کے بھی بابا ہیں جو ان سے توصل کرے گا پرودگار اس کی مشکل کو حل فرمائے گا پرودگار اسے رج نہیں کرے گا کہ مولا یہ کس شہید کا لاشا ہے کہ دیکھتے نہیں کلیجے میں بچی کا ٹوٹا ہوا بھل موجود دیکھیں مجھے چچا اور بھتیجے تک جانا ہے لیکن یہ ایک تمہیدی جملہ ہے اسے سماعت فرما لی جائے گا روئیں گے انشاءاللہ مصاب ہوں گے کہ یہ میرے کڑیل جوان بھائی علی اکبر کا لاشا پھر ایک لاشے کے قریب میرا بیمار امام بیٹھ گیا کہ آقا یہ کس شہید کا لاشا ہے کہ دیکھتے نہیں پورا بدن تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا کسی نے میرے میمار امام سے مدینہ میں پوچھا تھا اے مولا آپ کے بابا کے جسم پر کتنے زخم تھے مولا نے کہا تجھے زخم کیا بتاؤں دیکھیں ایک زخم ہو جسم پر انسان کا پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے مولا نے اپنی انگوشتری اتاری کہ دیکھیں کہ جو نگینہ دیکھ رہا ہے اس کے برابر بھی میرے بابا کے جسم پر کوئی حصہ صحیح اور مالک اسے انگلاشہ دفنایا سیدہ سجاد نے اپنے بابا کی قبر کو درست کیا اور اس پر اپنی انگوشت مبارک سے جملہ لکھا حاضر قبر حسین ابن علی اللذی قتلوہ اچھانا یہ حسین کی قبر ہے جسے پیاسا زبا کیا گیا تھا بنی حسد والوں نے کہا سارے لاشے دفن ہو چکے مولا اب ہمیں اجازت دیجئے گا وعدہ پورا ہو گیا مولا نے کہنے ابھی ایک لاشا باقی رہ گیا کہ مولا سارے لاشے دفن کوئی لاشا نظر نہیں آتا کہ جلو فراد کے کنارے یا رسول اللہ آج آپ نے اپنے چچا کو دفن آیا تھا لیکن آپ کا فرزن سیدے سے جا اپنے چچا کو دفن رہا تھا اس عالم میں کہ مولا نے لاش کے ٹکڑوں کے جمع کیا چادر میں رکھا گلیم کا لفظ مقتل میں یعنی موٹی چادر منگوائی مولا لہد میں اترے سب سے کب سب دور ہو جائیں تو یہ قریب نہ آنے پائے یہ خاندان ابو طالب کی فروانی کا ذکر ہے مستورات نے بھی کیا فروانی دی ہے راوی کہتا ہے میرے مولا لہد میں گئے بہت دیر ہو گئی مولا باہر نہ آئے مجھے سوچا کہ کہیں مولا غش کھا کر بے ہوش نہ ہو گئے ہوں اب جو میں لہد کے قریب پہنچا تو میں نے عجیب منظر دیکھا حضور کے چچا کو برسہ دینا ہے ذرا بیمار کربلا کے چچا کا منظر سوچنا سید سجاد نے اپنے چچا کے سینے پر سر رکھا ہوا تھا اور میرے مولا کہہ رہے تھے اے میرے غیرت من چچا آپ تو یہاں آرام کر رہے ہیں لیکن میں آپ کو آپ کی بہنوں کی حالت مطلع نہیں آیا آپ کی وہ بہنیں جو کبھی گھر میں بھی بے مکنہ و چادر نہ ہوئی آج کوفے کا بازار ہے شام کا درمار ہے علیہ فاطمہ کی بیٹی بے مکنہ و چادر ہے چچا خدا نے جو امتحان آپ سے نہ لیا وہ آپ کا بھتی جا سید سجا آئے غیرت من بھتی جا آئے بھتی جا آئے بھتی جا سید سجد 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 سج